بات ہوگی ہریانہ ویدان سبا چناو کی ایک پوٹ بوائلر ثابت ہو رہا ہے بہت ہی دلچسپ چناو کہنے کو ویدان سبا چناو چھوٹا راج ہے نبے ہی سیٹے ہیں لیکن اس میں ہر طرح کا مسالہ راجنیتک مسالہ بھرپور ماترہ میں استعمال ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور آج میں دو دھاراؤں کی بات کرنے والا ہوں بھائی پہلوانی کے اکھاڑے سے راجنیتی کے اکھاڑے میں دیش کی آنبان شان آگئی اب ان کا راجنیتی کرن بھی ہو گیا وینیش فوگاٹ اور بجرنگ پونیا کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں وینیش فوگاٹ جلانا سے جیند کے جلانا سے چناو بھی لڑنے والی ہیں اور کسان مورچے کے کارکاری عدیقش بنا دیے گئے ہیں کانگریس کے بجرنگ پونیا اب یہ تو ہو گیا ابھی اور چلیں گی برج بوشن چلن سنگھ اور پلٹوار کر رہے ہیں اپنی تیس اپنی کھیج اپنی کھسیاہٹ ابھی نکال رہے ہیں لیکن دو دھارائیں اور چل رہی ہیں ایک ہے اڑتا تیر کہتے ہیں نا یا پڑی لکڑی اٹھا لینا بڑی سادی سی گاؤں دیاد کی دیسی بھاشا کا بھی استعمال کر رہا ہوں کانگریس فرنٹ فوت پر دیکھ رہی ہے ہریانہ میں اور بات چل رہی تھی امیدواروں کا اعلان ہونا تھا کہ چار دن پہلے راہل گانڈی کو یکا یک خیال آیا کہ ارے ہم تو انڈیا گھٹ بندن کے حصہ ہیں نا اس کی اگوائی کر رہے ہیں تو ہریانہ میں عام آدمی پارٹی کے ساتھ گھٹ بندن کیوں نہ کیا جائے یہ چار دن پہلے جو چناف سمیتی تھی کانگریس کی کیندریہ چناف سمیتی کی بیٹھک کے دوران یہ بات کہی اور پھر لگتار چار دن سے آپ کے سامنے خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی کانگریس پانچ سیٹ دینے کو تیار ہے پھر سات پر آ گئی جو عام آدمی پارٹی بیس سیٹیں مانگ رہی تھی وہ دس پر آ گئی اب بات بگڑ گئی ہے پر یہ کہنے کو کوئی تیار نہیں سیدھا سیدھا کون کہے جو کانگریس کے تمام بڑے نتا ہریانہ کے وہ پچھلے چار دنوں میں کہتے ہیں سنائی دیئے ہیں کچھ بند کمروں میں کچھ ساروں جن کے منچوں پر کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں سکشم ہیں ہم خود لگ لیں گے عام آدمی پارٹی کی کیا درکار ایسی کیا ضرورت ہے ہمیں ہم تو خود ہی چناف جیت رہے ہیں مکمل ہیں اس میں بپیندر سنگھ اڑا بھی شامل تھے جو سب سے وڑے چہرہ ہیں کہ وہ بہت زیادہ سیٹیں مانگ رہے ہیں بات نہیں بن پائے گی پر راہل گاندی نے کہا تو بھائی بات نظرانداز کیسے کی جا سکتی ہے اور راہل گاندی نے لگ گیا تو یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھئے میں کوئی نردیش نہیں دے رہا ہوں یہ کوئی فرمان جاری نہیں ہے ایک صلاح ہے دیکھئے آپ اس کو اس پر وچار کیجئے پر این موقع پر جب سب کچھ تیہ ہوتا دیکھ رہا تھا اپسیٹنگ دے ایپل کارٹ so is to say جو انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہو گیا کیا ابھی راگو چڑڈہ اور کیسی وینو گپال کے بیچ کچھ باتیں چل رہی ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں دیپک بابریہ وہ بھی ہیں باتوں میں شامل تو راگو چڑڈہ کہہ رہے ہیں بات چیز جاری ہے دیش اور ہریانہ کے حط میں کیا جا سکتا ہے گٹ بندر یہ کل شام کا بیان ہے لیکن عام آدمی پارٹی کے ہریانہ پرباری دو دو پرباری ہیں سندی پاتھک اور سشیل گپتہ تو سندی پاتھک کہہ رہے ہیں جو ہمیں کمزور آکے گا وہ بھوشے میں خود پچتا آئے گا اب کمزور کون آکھ رہے ہیں اب عام آدمی کہہ رہی ہے ہم تو پچاس لڑیں گے ارے بھائی ابھی لوگ سبا چناؤں میں بھی آپ لڑے وہ کانگریس کے ساتھ گٹ بندن کیا انتیس ازار ووٹوں سے آر گئے سشیل گپتہ کلکشیتر میں چار ویدھام سبا سیٹوں پر آپ نے بڑھت بھی بنائی اب پرتاب سنگھ باجوا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو گجرات میں بھی کیا تھا ان کے ساتھ گڑ بندن وہاں بھی دی نا سیٹ ہریانہ میں بھی کیا ڈلی میں بھی کیا ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائے ڈلی میں تو حاصل کیا ہوا تو یہ یہ پلاو کس نے پکایا اور اب اس سے بی جے پی لگاتار پچھلے تین دنوں سے حملہ بھی کر رہی ہے کہ ارے بھائی یہ خود آشوس نہیں ہے کانگریس اپنی جیت کو لے کر اسی لیے لے کر آ رہی ہے ہم آدمی پارٹی کو ساتھ انڈیا والے کہہ رہے ہیں بی جے پی کا سپرا ساف کر دینا ہے تو ایک دھارہ تو یہ ہو گئی اڑتا تیر دوسری ہے گھر والی باہر والی یہ راج نیتی کیا بی جے پی کی سب سے کمزور کڑی سب سے کمزور نبز پچھلے کچھ دشکوں میں میں سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ ثابت ہوتی دکھ رہی ہے کیا دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں میں بہت راجیوں سے یہ خبر آئی کہ یہ لیٹرل انٹری باہر سے پیرا ٹروپ ہو کر باہر والے آ رہے ہیں ان کو لال کارپٹ بچھا کر پارٹی میں سواگت کرنا ان کو امیدوار بنا دینا یہ بی جے پی کے لیے دکت کا سبب ہو رہا ہے اور کارکرتاؤں میں لگتار ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے اندر اوشواس پرستاو کیندریہ نیچرت وہ ڈال رہا ہے باہر والوں پر زیادہ بھروسہ ہو رہا ہے اور یہ کہانی تھمنے کے بجائے ایک اور ادھیائے جڑتا دکھ رہا ہے ہریانہ میں اور ہریانہ میں دیکھئے جب چناب ہوتے ہیں امیدواروں کا احلان ہوتا ہے تھوڑی بہت ناراضگی ہوتی رہتی ہے اب بہت سارے چینل بڑھا چڑھا کر پیش بھی کر دیتے ہیں ہم ویسا کام نہیں کرتے پر جو ہو رہا ہے ہریانہ میں دو دو کیبنٹ منتریوں نے تو استیفہ دے دیا رنجی چوٹالا انہوں نے تو استیفہ دے دیا ایک اور منتری نے استیفہ دیا اس کے علاوہ سکویندر مانڈی پردیش عدیقش کسان مورچہ انہوں نے استیفہ دے دیا او بی سی مورچہ سب سے زیادہ تعداد وہ بھی سیز کی ہے ہریانہ میں سمودائے کے طور پر اگر آپ دیکھو پچھڑا ورگ جو ہے وہ تیس فیزدی کے قریب ہے جات پچیس چبیس فیزدی ہے کچھ لوگ بائیس کہتے ہیں کچھ اٹھائیس بھی کہتے ہیں اصل آکڑا درسل کسی کو نہیں پتا پر ایک چوتھائی آبادی جاتو کی ہے یہ مان کر ہم چل سکتے ہیں تو کرن دیو کمبوج انہوں نے استیفہ دے دیا ساویتری جندل نوین جندل کی ماں وہ کہہ رہی ہے میں تو چناب لڑوں گی قویتہ جائن پور منتری ہیں وہ کہہ رہی ہے میں بھی لڑوں گی بچن سنگھ آ رہی ہے سفیدوں سے ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے استیفہ دے دیا وہاں رام کمار گوتم آ گئے وہ جے جے پی سے آئے ہیں جے جے پی والوں پر کرپا برسا رہے ہیں بی جے پی کے لوگ بشمبر بالمیکی وہ دوسرے منتری جن کا میں ذکر کر رہا تھا لکشمن ناپا اور اس کے علاوہ بہت سارے اور جو ودھائک اور پور ودھائک روتے بلکھتے وہ دکھائی دے رہے ہیں کوئی تو شام میں رو رہا ہے کوئی پنچکلا میں رو رہا ہے تو یہ باہر والوں پر اتنا بھروسہ کیوں بھائی ایک ووٹ اف نو کانفیڈنس تو اپنے مکھے منتری میں ہی دے دیا لوگ سبا چناؤ سے پہلے منوہر لال کھٹر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اب ان کو دو دو بڑے کیندریہ منتری منڈل سوپے گئے ہیں اب وہ کیندریہ منتری تو بن گئے پر ان کو ہٹانے کی وجہ کیا تھی انٹین کممنسی کاٹ رہے تھے اب نئے جو مکھے منتری بنے ہیں چوتھی بار وہ چناؤ لڑنے جا رہے ہیں اور چوتھی الگ سیٹ سے یہ بھی اپنے آپ میں ابود پورو ہے اپراتیاشت ہے دوہزار چودہ میں نرائنگر سے ویدان سبا چناؤ لڑے دوہزار انیس میں لوگ سبا لڑے ایک رکشیتر سے پھر جب مکھے منتری بننے کی باری آئی تو کرنال سے چناؤ لڑا ویدان سبا کا کرنال میں ان کو ٹکٹ واپس وہاں سے نہیں دیا گیا منو اور لال کھٹر نے اپنے پریے اپنے ایک فیورٹ کو بھائی یہ میرا آدمی ہے یہاں تو یہ لڑیں گے سمجھ لیجئے بی جے پی میں ہو کیا رہا ہے مکھے منتری اسی سیٹ سے نہیں لڑ پائے جہاں سے چنکر وہ مکھے منتری بنے اور اب لادوہ پہنچا دیا گیا ہے تو یہ ہریانہ میں ہو کیا رہا ہے اور ہریانہ کو لے کر ایک دلی میں ہم بیٹھے ہوئے بڑی آسان وشلیشن بھی کرتے ہیں ہم بہت سے لوگوں کو بہت جلدی چانکے بھی بنا دیتے ہیں کی جاٹ ورسز نون جاٹ راج نیتی گوٹیاں ایسی سیٹ کی ہیں فٹ کی ہیں بی جے پی نے کی دس سال راج کر لیا اب جاٹ ورسز نون جاٹ مطلب جاٹوں نے بی جے پی کو ووٹ ہی نہیں دیا اور بی جے پی دس کی دس سیٹیں جیت گئی دوہزار انیس میں اس سے آسان اس سے سست اس سے لیزی وشلیشن کوئی ہو نہیں سکتا جو راشویہ چانلوں پر لگتار ہوتا ہے اریانہ کو لے کر اور ایسا جاٹ نون جاٹ چل رہا ہے تو سرسا سے کماری شہل جا کیسے جیت گئی وہ تو جاٹ بہول علاقہ نہیں ہے امبالہ سے کانگریس کا امیدوار کیسے جیت گیا وہاں بھی کچھ یہی حال ہے دپیندر ہڈا روہ تک میں ساڑھے تین لاکھ کے مارجن سے کیسے جیت گئے روہ تک اگر ہم شہر کی بات کریں وہاں تو پنجابیوں کی تعداد زیادہ ہے اور دوہزار انیس میں بھی آپ کو لیے چلتا ہوں یہ آسان وشلیشن کیوں میں کہہ رہا ہوں لیزی انالیسس اندر کھانے کوئی جاتا ہی نہیں ہے تو رائی وہاں پر ایم این ایس ایس رائی ہے سکول میں وہاں کا پروڈکٹ ہوں بڑے گرب سے یہ بات کہتا ہوں تال ٹھوک کر دے میڈ ای مین آٹ او می اسکول کی بدولت ہوں میں بہت کچھ جو آج ہوں وہ پورا جاتو کا گڑ وہ علاقہ وہاں بی جے پی جی تھی اور فرید آباد این ای ٹی ٹوٹل نون جات علاقہ شہری علاقہ وہاں کانگریس جی تھی تو ہم یہاں لیزی انالیسس نہیں کرتے یہ تھوڑا بتانے کی ضرورتی پر یہ جو دو دھارائیں چل رہی ہیں یہ کیا کہانی کہہ رہی ہیں ہریانہ میں دونوں ہی بڑی پارٹیوں کے بارے میں چاہے کانگریس ہو اڑتا تیر اور گھر والا باہر والا یہ بیماری بی جے پی میں جو گھر کر گئی ہے ایسے میں آج کا سیدھا سوال نہ کانگریس تیار نہ کانگریس نہ آپ تیار راہل کو گڑ بندن کی کیا درکار بھئی سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور بی جے پی میں گدر ٹکٹ پر ہریانہ کا چناو باہری پر جس کو لے آئیے جی وہ کرن چودری نو جون کو آئی بی جے پی میں اب وہ راجہ سبہ بیز دی بی جے پی نے ان کی بیٹی کو بھی ٹکٹ دے دیا وہ میں آنکھڑے بتا چکا ہوں دس میں سے چھے امیدوار لوگ سبہ میں وہ باہری تھے نوین جندلب ان کی ماں بھی کہہ رہی ہیں کلدیب بشنو یہ اپنے بیٹے کو ٹکٹ دیلانے میں کامیاب ہو گئے ہر کوئی کچھ نہ کچھ مانگتا پھر رہا ہے